اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نیلی کندر ویلوگز تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں نے بنائی تھی کلر فول کسٹر سوائیاں جس کے لئے میں نے ایک کپ سوائیاں لیاں کلر فول اور ثری کورٹر چینی لیاں ایک کپ میں میں نے ٹوٹے بل سپون دودھ ایڈ کر لیا اس میں میں ٹوٹے بل سپون کسٹر مینگو کسٹر یوز کیا تو آپ کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں جون صاحب کا دل چاہے تو اس کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے نورمل ٹیمپریچر کا دور تھا تو اب میں ایک طرف میں پانی کو بوائل کر لوں گی پانی تقریباً بوائل ہو چکا تو اب میں اس میں سوائیاں ڈال دوں گی سوائیوں کو میں نے نا آٹھ سے دس منٹ تک میں نے ان کو بوائل کرنا ہے چاہم سوائے پانی تک پانی تک جو گئیس وہ بائل ہو چکی ہے ان کو میں نے یہ ٹیک کر لیا اب یہ بائل ہو چکی ہے ان کو میں سٹین کر لوں گی ایک لیٹر میں نے دودھ لے لیا ہے اس کو میں گرم کروں گی اس میں میں نے چینی آٹ کر دینی ہے ابھی اس کو بائل ہونے کا ویٹ کروں گی موسیقی 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 جو دودھ ہے وہ تقریباً بائل ہو چکا ہے اب میں اس میں کسٹرڈ ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ چمچل آتی جاؤں گی تاکہ اس پینگوٹلیاں نہ بنیں اگر میں اس میں کسٹرڈ ایٹ کر دیا اور اس میں بائل سوئیاں بھی ڈال دوں گی اور اس کو میں سلو فلیم پر تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کو کک کیا تھا تاکہ تھوڑا سا تھیک ہو جائے بلکل لو فلیم پر نا یہاں پر میں نے اس کی آنچ تیز کر دی تھی تھوڑی سی تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا آپ نے فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پرس کرنا مات بھولئے گا تاکہ آپ کو میری ہار نہیں ہو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے تو یہ دیکھیں گائز جو کسٹڈ سمجھ آئے ہیں بہت اچھی سی تیار ہو چکی ہیں تو اب میں ان کو پلیٹ میں ڈال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ان کو میں نے پلیٹ میں سرف کر لیا ہے اوپر کچھ گٹے ہوئے باداموں سے میں نے اس کو گارنش کیا ہے اور بیچ میں یہ ملائی تھی فریش تو وہ بھی میں نے اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے لگا دیا تو گائز آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ پلیٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ